میرے مختلف مجرد سے دوستوں اللہ تعالیٰ کی ہمکر بے شمار احسانات ہیں اینعامات ہیں بہت اقیمت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمکر میں لیکن وہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں خاتم الانبیہ سید و رسول شافیر مرشن سافیر قوسر جنہ رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کردہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں کردہ کرنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت عبرانیٰ علیہ السلام کی قوت نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا ہمکر بڑا اعام ہے بڑا قرم ہے اس کا بڑا حضرت ہے کہ اس نے ہمیں ایسی امت میں کردہ کرنایا ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کیلئے انبیاء دعائیں مانگا کرتے ہیں انبیاء نے رسولوں نے پیغمبروں نے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی اللہ سے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے خیل مانگی ہمیں امت میں پیدا فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمکر کتنا بڑا جوان ہے کتنا بڑا حسان ہے میرے مصر بڑا جس گوز دعائیں جیسے کی ربی لپل ہم جنہا آتا جائے پوری امت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کی یاد کو پیدا کرنے لگتی ہے جڑا جڑا جلسے جلوس منعفید ہوتے ہیں سیرت پاک کے جلسے منعفید کیے جاتے ہیں اور خاص طور سے بارہ عبیل اکول کے دن تو خاص طور سے ہماری ایشیا میں ہندوستان بانگلہ دیش سری لکھا پاکستان ادوارکستان کے بھی بعض علاقوں میں خاص طور سے این ملکوں میں بارہ عبیل اکول کے دن ایک خاص قسم کے جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں زندے پر نکالے جاتے ہیں کوئی بکاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خط کی سچی محبت ہمیں ہے اس کا یہ ازہاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے قلوبے محبت ہے اس محبت کا ازہاد ہے کہ ہم آشکہ رسول ہیں ہم کون ہیں ہم بکے سچے آشکہ رسول ہیں لیکن ایک بات اور ہے اس دن اگر کوئی جلسے جلوس نہیں نکالتا یا جلسے جلوس میں شریک نہیں ہوتا تو اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ اس کے لئے میں نہیں محبت نہیں ہے اس کے لئے میں عشق نہیں ہے یہ آشکہ رسول نہیں ہے یہ آج کی سب سے بڑے حسوس کی بات یہ ہے یہ صرف ان لوگ کردنی ہے یہ ہر جماعت والے ہر مذہبت والے ہر تنظیم والے اپنی تنظیم ہونی کو پوری طرح سمجھتے ہیں کہ اسی میں کامیابی اس کے لئے جو ہماری تنظیم میں نہیں ہے وہ دیا چھنم ہے لوگ ایسے کہتے ہیں کوئی کسی تنظیم میں ہے تو کوئی تنظیم والا یہ کہتا ہے کہ ہماری تنظیم سے جو چڑا وہ کامیاب ہوگا جو ہماری تنظیم سے نہیں چڑا وہ ناکام جو سپیڑ میں ہیں وہ سپیڑ کو ہی کیا سمجھائے کیسی میں کامیابی اس کے لئے اور جتنے ہیں سارے ناکام تو بیچارے کے لئے جلسے جلوس کی کام کے باتے بھی ایک کہتے ہیں یہ بارہ رقیوں لفتوں کے دل جو جلسے جلوس نہیں نکامتے ان کے دل میں حشن نبی نہیں ہے وہ آرشن رسول نہیں ہے تو میں آپ کام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ میں یہاں سن رہے ہیں سمجھ لینا آپ مجھے دل پہ خارک کر بتائیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سچی پکی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے لیکن لوگوں نہیں لیکن وہ آرشن بنائیں جن کے عشق کو اللہ نے قبول کیا جن کی محبت کو اللہ نے مانا جن کی محبت کو اللہ نے سراح اللہ نے جن کے عشق کی تاریخ کی وہ کون صحابہ 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 پوری دنیا میں قیامت تک چاہے وہ چیتنا بڑا ولی ہو عبدال ہو خطب ہو کچھ بھی ہو لیکن جو عشق صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وہ عشق پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ صحابہ کا عشق ایسا عشق کہ اللہ راضی ہو گئے اللہ نے ان کی تاریخ کر دی اور قیامت تک کہ لوگوں یہ مثال پر دی کہ دیکھو اگر ایسا عشق کرو کہ تم بھی کامیاب تو یہ بات تو ہمیں مقصد کی ہوئی کہ اللہ صلی اللہ کی سکر سچے عاشق سچے عاشق رسول کون تھے کہ بولو صحابہ 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 سب سے زیادہ محبت کرنے والے سیدنا مذہر خبو کرسکتی سب سے زیادہ صحابہ 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 جی کے بارے میں اعتداء کہ نبیر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ ملاب کی تیلوز نکالے بھولت بچائے اس زمانے میں ڈیجے تو نہیں کھلنا بھولتو کھاڑا بانسلی بچائے شیر بڑے چیتا بڑے آگ لڑا ہے پودے گھوڑے نکالے گھوڑے پر پیٹھے پجے نکالے کیوں ان کو کوئی شمیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آنشہ کا رسول نہیں تھے پھر سوچو جڑا سا جئی بھل پہ حر رکھتے سوچو میرے پاس جو اسلام نہیں مددن کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ کہ اگر کامر خالق اگر کافر اگر کافر یہ ہونی زمان کا کامیش یاد ہوتا ہے ان دو زبے کو کافر دیتا ہے بھئے ہم جسی کو کافر سے بناتا ہے ہم جس باتا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں یہ امن اس کو کافر بنا دیتا ہے یہ ہم بتاتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں بناتے کوئی آخر کسی کو کافر ایک آخر جانا ہے ایک راستے سے اس راستے میں سامنے اسے خبر نہیں ہے سامنے قڑا ہے سامنے یہ قڑا ہے یا سامنے کوئی صدرہ ہے اس کے لئے اب ایک شخص کو ماننے وہ خرے ہو کر اسے بتا رہے ہیں اس راستے سے پچھاؤ سامنے تمہارے جانتے صدرہ مر جاؤ کے تو اب لوگ یہ دیکھنے دیکھنے کہ مار میں کھڑا ہے اس کا چال دکھنے اس کا کام پہ آرہ تو جائے گو ان کو ناکہ سکتے ہیں مار میں کھڑا ہے نہیں مار وہ بتا رہا ہے اس راستے میں آپ جانے گے تو مر جانے گے آپ کی جان کو صدرہ آتے ہیں اسی طرح ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہیں جو آپ کو کفر تک لے جاتے ہیں کہ جاننا بھی گڑے تک لے جاتے ہیں لیکن لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ تفتہ ملتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ وزا مکہ کام کی ہے لوگوں کو کافر بنائیں میں آپ نے اسی ساتھوں حضرت اکرون صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے بڑا عاشقہ رسول کو یہ نہیں ہے یہ قرآن کی بات تحریث کی بات حافظ ابن حضرت اسبالہ کیا مانگو حافظ ابن حضرت اسکلانی اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام میں انہوں نے کتاب دیکھی ہے ایک حدیث نظر کی ہے جس میں جناب آبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جیفہ دنیا ملتان ہے دنیا برعون دنیا میں جو کچھ ہے سب ختم ہونے والی فناہ ہونے والی مٹی نہیں ہلنے والی لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تو ملتان ہے لیکن دنیا کی تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں کتنی چیزیں دنیا ملتان ہے لیکن دنیا کی تین چیزیں مجھے بہت ملتان ہے محبوب ہیں پسند ہیں فرمایا لی نہ کے لyon لیکن لیکن اللہ کے لیے صلی اللہ clair لیکن مجھے موسیقی موسیقی حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی موسیقی مجیبی بلنی کی تیجیبی پسندگی موسیقی حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی موسیقی 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 حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی موسیقی 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 یہ دنیا ہے دنیا کے تقاضے ہیں گھر ہیں کاروبار کے بیڈی بچے ہیں کھانا ہے پینا ہے یہ سارے تقاضے لگے ہوئے ہیں اللہ کے قصر اگر یہ تقاضے نہ ہو تو میں رہوں آپ رہیں آپ کا چہرہ میں دیکھتا ہوں میں ساری زیدہ کی ختم ہو جائیں میں آپ کا چہرہ انبر کو دیکھتا ہوں کئی سی محبت آج میرے عزیز صاحب صرف ہم زلان سے دعوے کرتے ہیں محبت کی لیکن ہمارے زندگی دیکھیں ہمارے عامال دیکھیں محبت ہمارے عامال چخص چخص کر بتاتے ہیں ہماری شادیاں چخص چخص کر بتا رہی ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے ہمارے کاروبار چخص چخص کر بتا رہے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے ہمارے محلے قجل کی آسان کے بعد ہر گھر سے یہ نیتہ آ رہی ہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے ہمارے چہرے ہمارے کبڑے ہماری بچیوں کی بے پردیگی بتا لگی ہے بھائی یہ ساتھی چیز ہے اب دیکھو ایک آدمی اس کا نام رامن کیا نام ہے رامن لکشمند ہے اب اسے کچھ اور بتانی کے ضرور تھے کہ میں کیا ہوں بلکر اس کا نام کو بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے ایک آدمی کا نام جوسف ہے اس کا نام کو بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے ایک آدمی مندیر میں گھنٹی بچاتا ہے تو اس کا عمل کو بتا رہا ہے وہ کیا ہے میں ہے کی نہیں یہ مسجد کی خالی صفحے کو بتا رہی ہیں کہ یہ عمد کیا ہے یہ شادیوں میں پیڈیوں کیا پیڈوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہیں یہ سنگدہ کی دعوت یہ سنگدہ میں جن میں وہاں کا سوپ بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں یہ نمازوں کو چھوٹیوں میں ان کا عمل کو بتا رہا ہے کہ اس محبت ہے یا دھوکہ ہے دے بات سمجھیں سمجھیں آگے تو سمجھیں آج کر تو لوگوں کو اسلامی نام بھی پسند نہیں آتے مفتی محمود الحسن ڈالگونی رحمتہ داری کے سمجھیں وہ لوگوں کو بچائے بہت سے لوگوں کو معصوم ہوجاتے ہیں معصوم مانا تیری کے لئے دنے ہوجاتے ہیں یہ گھر میں بچہ پیدا ہوا لڑکہ پیدا ہوا بچے لوگوں کو بہت زیادہ کالا کا لڑکہ تھے بہت زیادہ کالا کا لڑکہ تھا بچارے اتی زیادہ دینداری ان کے مابف میں نہیں تھی کہ علمہ سے جا کر نام پوچھیں اور جیسے حدیث کے مطابق شریح نام رکھیں انہوں نے دیکھنا کالا کلوٹا بچہ تو نام رکھ دیا کالے وہ یو پی کے لاحقے جتے ہیں ہمارے لاحقے کی ربے کے کالو رکھتے ہیں کالو تو یہاں کی زمان کے اطبار سے کالو وہاں کی زمان کے اطبار سے کالے تو قادر نام رکھیا لگتا ہے حلق کے بیرے سیستاتیوں نام حدیث پاک میں آتا ہے کہ نام کے اپنا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اپنا چاہتے ہیں یا تو محمد یا پھر احمد شروع میں محمد ملاتے ہیں یا پھر آخر میں احمد ملاتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ احمد یا محمد ملا ہوا ہوگا خیامت کے میڈان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بردین کی شفاق کریں حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے نام کے ساتھ جو ماں باب اپنے بچوں کے نام کے ساتھ قارن علیہ وسلم کا نام رکھتے ہیں محمد یا احمد نام ملاتے رکھتے ہیں وہ بچہ جتنی زندگی جیئے ہر سانس کے بچے جتنی زندگی جیئے ہر سانس کے بچے اللہ تعالیٰ ماباب کو ایک نیکی لیکن آج کے نام رکھے جائے فیزہ اگر نام رکھے جائے کس سے کچھ کا رکھے حضرت دو حضرت دو میں ایک فیلم نہیں فیزہ اور دو وہ نمبر بسند دی اس کے بارے بچی بینا ہمیں نام رکھتا ہے سوہانہ زویا کسے کسے نام رکھے بچی نام لوگوں کو بسند آسی ٹی وی دیکھ دیکھ کر سیریر دیکھ دیکھ کر دماغ میں کوئی بھرا ہوا ہے اب محبت اتنی ہے ہیرو ہیروئی کے ناموں سے کیا رکھے نام پسند نہیں آتے محمد نام آفد نام صحابہ کے نام صحابیات کے نام پسند نہیں آتے پسند آنی جلے دماغ پاکھونا چاہیے دل پاکھونا چاہیے پاکھ لوگوں کو پاکھ نام پسند آتے ہیں اور جب کسی پاکھ نہیں ہوتے ان کو نام پسند ریا پوری دنیا ہے چیز نام محمد ہمیں گے لکھنا حالکہ میں حضی ثانی حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ نے اگر بچوں کا نام غلط رکھا ماں باپ نے حدیث کا محکم بتا رہا ماباپ نے اگر بچوں کا نام غلط رکھا ماں باپ پڑھے نہیں تھے منتقی تھے پڑھے سلام تھے اللہ نے پیسے دیے حجوی کیے عمرہ پی کیے زکاہ پی کیے سارے عامل کیے اور ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ آنے کا قیامت کے لیے جنت کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ میں ہو گیا لیکن اپنے بچوں کا نام فیلمنگ ہیرو یا ہیروین کے نام پر انہوں نے رکھا تھا تو جنت کا فیصلہ ہونے کے بعد جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوگے ان کی اولاد ان کی ٹاہم پکڑتا کھیچیں گی اور انہوں سے یہ کہیں کہ اللہ یہ اپنے نیک عامل کے باتے جنت تو جا رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمارا نام فیلمنگ ہیرو یا ہیروین کے نام پر رکھا تھا ہمارا کیا خصول تھا کہ انہوں نے ہمارا نام شریع نہیں رکھا ہمارا نام صحیح نہیں رکھا تو مابا وہ وہاں بھی جواب دینا ہو تو اس نے نام اچھا رکھنا چاہیے بہر حال میں وہ واقعہ سنا رہا تھا حضرت گلگونی احمد علیہ السلام کے حمالے میں یہ کچھا ہوا کالا کلوٹا کیا نام پر رکھا تھا کالے نام پر رکھا تھا مابا جو ہے بچے کا نام کالے پر رکھا تھا اب وہ بچہ بڑا ہوا بڑا مہنے کے بعد جب اسے آسد آئے مالک ہوا دین کی بڑی بہت سمجھ آئی دین دعوت کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ کالے یہ بھی کچھ نام ہوئی کالے کوئی نام نہیں کرنے کہ کام کرو اپنے نام کے ساتھ محمد نام رکھو اپنے نام کے ساتھ محمد جونڈ ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ماباک کی شفاق کرے اللہ تعالیٰ تمہارے ماباک کی مفید ہوگا تو اس نے اپنے نام کے ساتھ محمد رکھا اب اس کا نام کیا ہوگیا ہے محمد کالے محمد کالے پر سرکشن میں ساتھ ایسا ایسا کی ساتھ ایسا کی وہ بیٹھا تو روڑے جاتے ہیں نام کوچھے تو بولے محمد راجہ کیا نام ہوگی کیا ہے وہ بولے کہ نام راجہ صاحب ہے لوگ راجہ کے لئے پڑھا کے ہیں میں نے محمد نام جڑے ایسا ہے تو محمد کالے اس کا نام ہوگی لیکن چھوکے وہ بڑا ہو چکا تھا والد ہو چکا تھا تھوڑی بہت سمجھ آ چکی تھی تو اس کے دل میں ایک بے خدا کی پیچھنی محمد کالے ایسا کیسا کی ہے نہ یہ کہیں بے عدبی مستافی تو نہیں ہوگی تو حضرت گرگوش رحمت اللہ علیہ اس کو پایا تھے وہ شخص حضرت گرگوش رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا جب انسان کے دل میں دل کی تڑک ہو تفوا ہو تو بھی اس کے علامت ہے کہ وہ علم والوں سے جان کر مان کر عمل کرتا اس بات کے علامت ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ حلائی کا ارادہ کر رہے ہیں اگر یہ چیز نہ ہو مجدی بڑی نیجی جتنی آج ہے مجدی کے یہ ہاتھیں میں خجور کے دلکھ تھے خجور کا یہ بات تھا اس بات میں کچھ دلکھ ایسے تھے جن دلکھ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لگائے تھے تو ایک آدمی خجور کے دو بیچ خجور کے دو گنٹی لے کر جو ہے حضرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم جو دلکھ لگائے تھے اس دلکھ کے خجور تو نہیں ہی ہے کوئی صاحب کو خجور کھا کر بیچ پھینک دیئے تو بیچ کھا کر میں آپ کے خدمت میں لے کر آئے ہیں حضرت بیچوں کو اٹھا کر آنکھوں سے لگائے سینے سے لگائے وہ ساتھ ہی ہے کہ یہ خود دانے خجور کے خود تو اس خجور کے لئے لکھی ہیں جن درخت کو جن قولوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لگائے ہیں اس درخت کے لئے بیچ ہیں اور پھر حضرت گندوین احمد علی مجلس میں جنے لوگ تھے ایک سو بتیس لوگ اس لئے موجود تھے ان بیچوں کو ٹکڑے کیے ایک سو بتیس ٹکڑے کیے اور پھر حضرت نے فرمایا کہ کہ آج ہمارے کے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات دے گی کہ آج کی مجلس سب سے بڑی مجلس ہوں گی کیوں اس کے لئے کہ آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے میں آپ کو انام دینے والا ہوں اور انام یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ دفت کے خجور کی بیچ کا ایک حصہ میں آپ کو جہاں دینے والا ہوں اور اپنے میں ایک حصہ رکھا اور سب کو ایک ایک حصہ تفصیل کریں یہ ہے محبت اسے کہتے نہیں تو اس نے کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں مابق میں کالے نام رکھا مابق نے کالے نام رکھا مجھے معلوم ہوا کہ نام کے ساتھ محمد نام ملانا چاہیے یا آحمد ملانا چاہیے محمد کالے رکھا لیکن اب مجھے پیچنی بیساراری ہو رہی ہے کہ کہ میرے نبی کی پیعت بھی تو نہیں ہو رہی میں نام ایسے رکھوں کہ ہر جگہ میں یہی نام مشہور ہے جس نے بھی ایڈی کو جیرا میں سب نے یہی نام میں کیا کرنا حضرت گنگونی احمد اللہ علی نے فرمایا کہ نام اور تھوڑا بڑا رکھا محمد کالے اور تھوڑا بڑا لو سامنے جا با جا محمد کا نام دے تمہارا نام محمد کالے ہے اس کے آگے اور بڑھا لو محمد کا نام دے کیا بڑھا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام دے اب اس سے ہی کیا ہوگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شام میں گستاخی بھی نہیں ہوگی پیارے نبی کا احترام بھی باقی رہے گا اور تمہارا محمد بھی باقی رہے گا تو میرا مطلب جو 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 ستو سچے عاشق رسول کون بھی برانے قول بھی 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 جو جنہی خون دنیا میں سب سے زیادہ سچی پتی موقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے کی؟ صحابہ اکرام آپ اعظہ بکرات کب سے زیادہ آپ نے کی کی بول نہیں دے بل اس نے کی؟ صحابہ اکرام شبال اللہ تعلیم آپ بولے نہ بولے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رضی اللہ عنہم مردو عنہم اولائی کا ہم الباشدون اولائی کا ہم المفرحون اللہ آسمان سے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں میرے نبی سے عشق کرنے والوں میں سب سے سچا عشق اگر کسی نے کیا سب سے پکی سچی محفت اگر کسی نے کی تو وہ صحابہ نہیں تو حضرت حبورت صدیق عزی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں نمبر ایک آپ کے چہرے کو دیکھنا اللہ تو الہا پسندی کا آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں اور بھی فوری زدین کی سطح ہو جائے وَإِن فَاقُ مَعَنِ الہا ہم نے کا اور دوسری بات یہ کہ آپ کے حکم پر اپنا مال کو سرچ کرتا رہا ہوں اور تیسری چیز وَبِنتِ فِي اَحْلِ بَيْتِ کا میری بیٹی آپ کے گھر کی زینت دنی یعنی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی پسند بھی حدود سسم کے پسند کے خلیق خلیبی وہ عاشق وصول تحقیم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رات میں رو رہی ہچکیاں لینے کے دورے ان کی آواز غربہ بھی رونی تھی گھر والے پریشان ہو گئے کہیں کچھ سوا کمی قلیب دیں تو دعا کے الفاظ جو تھے وہ سنے ان کی آنگیا اور ان کی بیٹیوں نے سنا دعا میں یہ کہہ رہنے کہ اے اللہ میں تو اپنا مان اللہ کی تیرے نبی کے حقوق پر خلص کرنا چاہتا ہوں اور میں خلص کرتا ہوں اللہ میں جب دیتا ہوں تو میرا ہاتھ اوپر ہوتا ہے پیارے نبی کا ہاتھ نیچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے اللہ اللہ رو لے دھانے مان کر کیا تھا جب میں دیتا ہوں میرا ہاتھ پوچھا اللہ کو یہی سی تلکیم بتا کہ میں اپنا مان بھی اللہ کی نبی کو دوں اور میرا ہاتھ اوپر بھی نہ رہے دھانے مان کر رہے ہیں نہیں بیعت بھی نہ ہو جائے کہ میرا ہاتھ اوپر دیتے ہوئے میرا ہاتھ اوپر ہو اور پیارے نبی کا ہاتھ نیچے یہ تو بیعت بھی ہوتی اللہ میں کی چاہتا ہے کہ میرے نبی کے سامنے ایک ردی برابر میں میری کوئی بڑھائی بیان کر اللہ کوئی تلکیم نکال کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں اکرمال خرج بھی کرو اور نبی کے شان میں کوئی صافیل بھی کھان صبح کو فجر کی نماز کیلئے جب مرزد کو آئے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو بدن میں جھل جھلی تاریخ ہو جاتی ایک عجیب سی قیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخ ہو جاتی تھی صحابہ کو معلوم ہوتا تھا کہ وہی اتردی ہے جب سکون تاریخ ہوا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے وحیم لیکن وحیم لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر کو یہ خوشکتری چنا دیجئے کہ آج اسے ابو بکر کا مال آپ کا مالک ہے ابو بکر کے مالک ہے آپ کو اللہ نے مالک بنا دیا ابو بکر کے مالک کون ہے آپ سے آپ سے اللہ ان کی طرف ایسی طرف کیا اللہ سننے والے ایسی طرف کیا اشد کم فیصلہ اللہ کرنے والے لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا ابو بکر صدیف نے کبھی جلوس نکالے بھر بولو نا بولو نا آپ سنیں ہوں گے کسی ولی سے کسی بزرگ سے کسی عالم سے ایک لاکھ سو بیس ہزار سے زائد صحابہ کیا کسی صحابی نے کوئی جلوس نکالا کوئی شہر بنا کوئی چیتہ بنا کیا بارہ راجی نوبر کو کسی نے جھنٹا دہر آیا لیکن یہ کون ہوئی جو یہ کہے ہیں کہ ہم آشد رسول نماز میں نہیں کرنے نماز کے وقت مجھد کے باہر سے ایسے تماشے اور ایسے دیجے کہ نماز میں کوئی تکلیف ہوئی ان کو بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ بھی نماز ہوئی نماز چھوڑے اور پھر آشد رسول یہ ہو سکتا ہے پھر بولو یہ ہو سکتا ہے اللہ کے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی کھندک نماز میں ہے امت نماز پڑے کی میرے دل کو سکون پہنچے گا میرے آنکھوں کو آہت پہنچے گی نمازوں کو چھوڑ کر رشتے رسول نمازوں کو چھوڑ کر رشتے رسول کے آپ بنائیں کبھی حضرت عبور کر کے جل سے نکالیں جلوس نکالیں میلاک کے کبھی جھنٹے دہرائیں کبھی اوٹ سگایا ہو میرے مختلف جسد رسیس دوست ہو حضرت لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمان ہیں اور اکنے سخت بیمان ہیں کہ سکرات کی حالت یہ کبھی معنی پر رہاڑ بھیگاتے ہیں اور پھر اپنے پیشانی پر رکھتے ہیں اور اتنی کبزور ہی نماز کا وقت ہوتا ہے دوست صحابہ کے کانتوں کے سہارے مسجد کو جاتے ہیں اور جنگی کی طاقت نہیں ہے پھر حضرت کے ہوئے مسجد کو جاتے ہیں زمین پر بیم کر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میڈان میں جب یہ جان کا خطرہ ہے چاروں طرف سے دشمن کا خطرہ ہے جنگ کے میڈان میں نماز کو قضا نہیں کرتے ہٹتے کٹے ہو کر نمازوں کو چھوڑ کر کبھی مسجد میں نظر ہی آئے جلوس نکال کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول آپ خلصرہ کر رکھا ہے عاشق رسول ہو سکتے ہیں دیکھو لو عاشق رسول جو روگا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اپنائے گا وہ پیارے نبی کی ایک ایک سیرت کو اپنائے گا وہ پیارے نبی کی ایک ایک اڈاپ کو اپنائے گا وہ پیارے نبی کی ایک ایک تریشت پر مر مٹے گا آج لوگوں کو دنیا واقعوں سے کواپت ہے کمکٹروں سے کواپت ہے ہیرووں سے کواپت ہے کوئی ہیرو ایڈوٹائز میں یہ کہہ دے مجھے فلاں پیش پسند ہے دوسرے دن میڈیکن میں بھی ٹک جاتی ہے لوگوں کی نیمے کی لیے کہ فلاں ہیرو کو پیش پسند ہے فلاں ہیرویں کو وہ اپڑے پسند ہے سانت مانتے اور ربوں سے بھر جاتی ہے جن کو پیارے نبی سے محبت ہوگی جن کو پیارے نبی سے سچی محبت ہوگی ان کی زندگی بھی پارے نبی کی سنتیں ہوگی ان کی ایک ایک عدا ان کا ایک ایک عمل گارے نبی کی سنتیں مطابق ہوگی اللہ سے دعا ایک سارے تداعات سے اللہ ہمارے فاظر کرمائیں سارے فراتوار سے اللہ ہمارے فاظر کرمائیں اللہ تعالی ہمیں پکتا سچا عاشق اور رسول اللہ آمین و آخدام سارے فاظر کرمائیں سارے فاظر کرمائیں